اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈیو میرے سلام اشکدرہ مجید ہے داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ اہلی ہیں داؤت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے تو دوستو آج آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جی تاپ 5 کرکٹ نیوز کا جو ہے وہ سیگمنٹ آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہے ہیں نمبر 1 پہ آپ لوگ سے بات کریں گے جی کہ بویشنر کمار کے حوال سے سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے بھاگ رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں لیکن اب حقیقت کیا ہے وہ خود نکل کر سامنے آ گئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر 2 پہ آپ لوگ کو جو ہم بتانے جا رہے ہیں ورلڈ ڈی ٹوئنڈی کے اوپر کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر 3 پہ جو ہم آپ لوگ کو بتانے جا رہے ہیں جی وہ بتائیں گے وہاں اپ ریاض کاب سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ گئے جی آئی پیل اور سیس پی ایس ایل کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر 4 پہ آپ لوگ بتائیں گے کہ اسٹریان کھلاڑی واقعی میں پکے بھیمانی خور ہے نا صرف ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے انڈین ٹیم میں بھی ان کو ایکسپوز کیا لیکن اب ایک اور بھیمانی ان کی نکل کر سامنے آگی ہے وہ کیا وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ آئے ہمارے چینل پر نہیں اور فسٹا ایم آئے ہے تو چاہاں کو لازمی سبسکرائب کو رہے ہیں سالے کے بیل آئیکم کو بجانا تو بات کو خاص کرتے ہیں دو دیس ایس 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 نمبر 1 خبر جو بوشنر کمار کے حال سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بوشنر کمار کے حال سے بہت سے لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ شاید ٹیس کرکٹ سے باگ رہے ہیں یہ ریٹائرمنٹ لینے چاہ رہے ہیں اب وہ خود نکل کر سامنے اور انہوں نے بیان دیا کیا کہنا ہے ان کا بلکل بھووی کمار کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اکیس ٹیس میچس میں ترین سٹھ وکٹس حاصل کیے ہوئے ہیں اور چھبیس کی ان کی ٹیس میچ میں ایوریج ہے کافی اچھی اور چنگی بلی ایوریج ہے اکیس میچس میں ترین سٹھ وکٹس انہوں نے لیا ہے ٹھیک تھاک ان کی بالنگ ایوریجی سی اور بڑے اچھے گنباس تھے لیکن ظاہر ہے کہ فٹنس مسائل انجریز نے ان کو گھیرے رکھا ہے کچھ سالوں سے جس کی وجہ سے وہ ٹیم میں آتی ہیں پھر چار مہنے کے لئے باہر ہو جاتی ہیں پھر آتی ہیں پھر باہر ہو جاتی ہیں اور یہی بھی ایک ٹائم تھا کہ شمی اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں پارڈ اور بھووی تھوڑا سا کیونکہ باہر ہو جاتی ہیں تو اب خبریں یہ چل رہی تھی کیونکہ وہ آسٹیڈیا بھی نہیں جا رہے تو خبریں یہ چل رہی تھی کہ شاید بھووی کمار ٹیسٹ کرکٹ سے خود اپنے آپ کو آن اویلیبل کر دیتے ہیں لیکن آج بھووی اور بڑے غصے میں اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ خبریں پھلا رہے ہیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ لے لیے ٹیسٹ سے یا میں خود اویلیبل نہیں اپنے اپو کر رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تینوں فارمیٹس کیلئے اویلیبل ہوں اور جب جب ٹیم انڈیا کو ضرورت رہے گی تو میں ٹیسٹ میں بھی اویلیبل ہوں گا اور میرے خاصے بات انہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ ظاہر ہے ابھی بھی وہ آئی پیل میں بھی جب آئے تھے تو انجریز کے ہوتے ہوئے آئے تھے پھر بیچ میں بھی ان کا کافی ٹائم باہر ہو گئی تھے فٹنس کچھ مسائل تھے ان کے ساتھ یہ وجہ رہی تھی کہ شاید لانگ فارمیٹ تھا انگلینڈ کا تو اس لیے ٹیسٹ میںچز پانچ تھے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ٹیم کے در شامل نہیں رکھا گیا کہ شاید ان کا فٹنس لیول وہ نہ ہو ورنہ وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے تو ایسی جو خبریں لوگ بے بنیاد خبریں پھلا رہے تھے ان کا کوئی مقصد نہیں تھا اور دیکھو اب علی فائدہ بھی ہو جائے گا کہ ایک ایک ایکسپیریس کانڈیڈیٹ جو ہوگا وہ آپ کی بالنگ لائن اپ کو لیڈ کرے گا ان شیر لنکا جہاں پہ آپ نے تین اوڈی آئیس اور تین ٹی ٹونٹیس کھیل لیا تو اچھی بات ہے وہ آپ کو ایکسپیریس کانڈیڈیٹ بولر بھی مل جائے گا وہاں پر انگلینڈ میں اگر آپ بھووی کو لے کے جاتے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا لیکن ایک باتتا ہے کہ اگر وہاں پر یہ بھووی ہوتے تو وہ جو کنڈیشنز ہیں انگلینڈ کی جس طرح کا یہ گیند ہلاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو یوسفل ہوتی نہیں کے لیے لیکن بات ہوئی ہے کہ شاید ان کا تھوڑا فٹنس مسائل رہے ہیں ان کے ساتھ اور ابھی بھی تھوڑی سی پرابلم ہے ان کے ساتھ اگر یہ فٹ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ میں ان سے زیادہ ختمنا کوئی بولر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دو ہزار بارہ میں ایون ان انڈیا یہ پاکستان کے گیندز جس طرح سے انہوں نے گیند کو ہلایا تھا تو آپ امیجن کرو اگر انگلینڈ میں یہ اس سے آدھا بھی گیند ہلا دیں تو کیا انی مجھے گی ان پچس پر یہ اور جنید خان تھے وہ دو جو سیریز میں اوبر کر ساتھ رہے تھے باکستان ویسٹ انڈیا سیریز جو دو دار بارہ میں تھی لیکن پھلال داؤت پھر اس کے بعد جو بھووی کمار کا تھوڑا پیس بھی ڈاؤن ہوا نا پیس بھی 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 جا جا گیا پیس کیا بات کر رہا ہے محمد آصف تھے ہاں مت کس طریقے سے ان کا بال ہلتا تھا پیس ان کے پاس بھی نہیں تھا لیکن ان کا شروع میں تھا ان کا شروع سے یہ ایسا تھا لیکن ابھی دیکھو بھووی کے پاس انگلینڈ کی جو کنڈیشنز ہیں یہ پھر بھی اگر ایک سو پہتیس ایک سو سنتیس سک بال ڈال دیتے ہیں ایک سو تیس پلک بھی اگریں ڈالتے رہیں بہت ڈیوسفل رہیں گے لیکن بات ہو یہ ہے کہ فٹنس نہیں ہے تو پھر آپ پانچ دن انقلاب کے کھلنا مشکل ہو جائے گا دوسرا آپ کو جو کمپیٹیشن مل گیا نا وہ بہت زیادہ ٹاف مل گیا آپ کو بھمرا آگئے ہیں اس کے بعد آپ کے شمی آگئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سراج آگئے ہیں سراج کی فٹنس بڑی اچھی ہے ان کا جو مقابلہ ڈیریکٹ وہ سراج کے ساتھ ہے نا ایسا بولرز کرو نا ایسا بولرز آپ کمپیٹ جب کرتے ہیں ساری ٹلی ہوتی ہیں ایک وقت تاک انڈیا کے پاس وہ بولنگ لائن اپ اتنی نہیں تھی بولرز کام پر اب تو بینچ سرنٹری مضبوط نظر آ رہی ہے ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک گیند باز نظر آ رہا ہے ہر فرنچائز کے پاس دو دو زبردست گیند باز نظر آ رہے ہیں اب تو خر بات ہی نہیں ہے اگر آپ ابھی بھی گیند جا رہے ہیں اب تو انہوں نے جو اپنا چھ سات سال آٹھ سال کا جو ایکسپریئنس اے ایپیل سے گین کیا تو ان کا اتنا سٹرانگ سسٹم بنیا ہے اس نے انہوں نے ایسا ایسا بولرز دیئے کہ لکھ سمجھا دیئے بھووی کمار کا ماننا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ بلکل نہیں چھوڑی اور وہ بلکل اویلیبل ہے جب سیلیکشن کمیٹی چاہے گی اور ٹیم کے کپتان اور ٹیم منجمنٹ چاہے گی تو ان کو کھلا سکتی ہے اس کے بعد خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے اوپر خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس سے کہ ہم نے کال ہی آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ آئی سی سی جو آپ چاہ رہا ہے کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جو وہ بیس ٹیمیں شامل کر لی جائیں لیکن اس کا امپلیمنٹ ہوگا دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے بعد جو کہ انڈیا میں دوہزار چوبیس سے جو ہے اس کا امپلیمنٹ ہوگا بٹ اپ ایک اور خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کال ہم نے اپ اپنے ایکسپیرنس کے مطابق بتائی تھی کہ آئی سی سی نے اب اپ ڈیٹ یہ دیئے کہ پھر اس ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ پانچ پولز بنایا جائیں گے یعنی پانچ پر ٹیمیں کر کے ہر اس میں شامل کر لی جائیں گی سوری چار بلکہ چار بول ہوں گے اس میں پانچ پر ٹیمیں شامل کر لی جائیں گی اور پھر ان میں سے جو نکلیں گی ٹیمیں ان کا جا آگے راؤنڈ کروایا جائیں گے بلکہ جو دوہزار چوبیس کا ورلڈ ٹی ٹی ہوگا اس میں بیس ٹیمز ہوں گی یہ والی ٹیمز ہوں گی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تین جو ہوں گی وہ ٹیمیں ہوں گی لیکن علی اب اس سے یہ فرق پڑھ رہا ہے نا کہ شاید جو ورلڈ ٹی ٹی ونٹی کا جو چام ہے وہ تھوڑا سا کام ہو جائے کیونکہ بہت بڑا ورلڈ ٹی ٹی ہو جائے گا یہ رسائیٹ یہ کیا ایسیسی نے کہ ہر گروپ میں سے دو ٹیمیں جائیں گی آگے یعنی کہ ٹاپ ایٹ میں اور پھر جو ہے وہ ٹاپ ایٹ میں کھلا جائے گا جو سپر ایٹ ہوگا لیکن وہ پھر بہت لمبا ہو سکتا ہے اور خدا نے خاصتا اگر ایسا ہو گیا لائک دو ہزار سات کا ورلڈ کپ جو تھا پاکستان اور انڈیا دونوں ہی باہر ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ ورلڈ کپ آئی سیسی کے لیے ختم کروانا مشکل ہو گیا تھا سب سے بیسٹ پیٹرن مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ انتہائی انٹرسنگ قسم کا ورلڈ کپ بھی رہا اور آئی سیسی کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل رہا آئی سیسی ٹیمیٹس لیے بھی زیادہ ڈال رہا ہے ان کا ریوینیو زیادہ جنریٹ ہو سکے جتنا بڑا ورلڈ کپ ہوگا پھر وہ ویورشپ وہ تو نہیں ملے گی تو دوزار انیس کی طرح آپ کھل رہا ہوگا آسٹریلیا یوگنڈا کے ساتھ کھل رہا ہوگا پاکستان یو اے ای کے ساتھ کھل رہا ہوگا ایس سیم جیسے دو ہزار انیس میں رکھا گیا تھا تو بھارت والا ورلڈ کپ تیس والا تو بڑا مزیدار ہونے والا ہے لیکن جو ستائیس کا ورلڈ کپ ہوگا جس کے لیے کرکٹ ساؤت افریقہ نے بھی کہا کہ ہم بیڈ کریں گے پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ یو اے ای کے ساتھ مل کے بیڈ کرے گا لیکن چانسز یہ ہیں کہ ساؤت افریقہ اس ورلڈ کپ کو لے اڑے گا جو ستائیس کا ورلڈ کپ ہوگا اس میں آئی سی سی کہہ رہا ہے کہ ہم دس ٹیموں سے بڑھا کر چودہ ٹیموں کو کر دیے جائے کا تعداد لیکن جو تئیس کا بھارت میں ورلڈ کپ ہے اس میں چانسز یہی ہے کہ دس ہی ٹیمز رکھی جائیں گی لیکن جو چوبیس کا ورلڈی ٹوئنٹی ہوگا اس میں بیس ٹیمز رکھی جائیں گی اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ ورلڈ کپ بور ہوگا ورڈی ٹوئنٹی وہ خبر آرہی ہے وہاہب ریاض کے والے سے وہ بھی نکل کر سامنے اور انہوں نے کہا آئی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے پی اے سیل کیا دنیا کی بھی کوئی لیگ آئی پی ایل کے قریب نہیں لگتی وہاہب ریاض بھی آگئے ہیں پس سے پہلے محمد آمین نے کہا تھا کہ وہ یوکیس سیٹ ہونا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئی پی ایل میں اپلائی کریں گے یعنی کہ بیڈنگ جو آئی پی ایل کی ہوتی ہے آکشن اس میں اپنے آپ کو اویلیبل کر سکتے ہیں کیونکہ حضر محمود نے بھی جو ہے وہ کلکتہ کو اور پنجاب کو ریپریزنٹ کیا تھا تو اب جو ہے وہاہب ریاض کے کل جو ہے بات کر رہے تھے ایک تو انہوں نے پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی ہیا اس کو بھی جو اس کو بھی کافی انہوں نے آڑے ہاتھ ہو لیا کہ کوئی وہ رد و بدل نہیں ہے ایک میچ کھلاتی ہیں پھر باہر کر دیتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں والٹی ٹوئنٹی یہ والا کھلنا چاہتا ہوں اس سال کو اور میں پوری امید ہے کہ میں کم بیک کروں گا لیکن ساتھ ہی جب پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا موازنے کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آئی پی ایل بہت اپر ہے وہ کہتے ہیں آئی پی ایل میں جتنا ریوینیو ہے جو کالٹی آف کرکٹ آئی پی ایل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ایس ایل یا چھوڑیں آپ دنیا کی کوئی بھی لیک اس کو میچ نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر دنیا کے سارے کھلاڑی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آئی پی ایل کھلے کر رہے ترستے ہیں اور اس کے بعد انہوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ چاہتے ہیں آئی پی ایل کھلنا تو انہوں نے کہا کہ بلکل کیوں نہیں ہر پاکستانی پلیئر جو ہے وہ چاہتا ہے اس کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ کھیلے لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں گورنمنٹ کے اور بورڈ ٹو بورڈ اتنے معاملات اچھی ہیں نہیں تو ہم نہیں کھیل سکتے لیکن کافی لاؤس ہے پاکستانی کرکٹرز کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اپورچنیٹی ملی فیچر میں تو ضرور میں آئی پی ایل میں ریپرین کروں گا اور وہ کہتے ہیں کہ آئی پی ایل اس ٹائم دنیا کی سب سے بہترین لیگ جا رہی ہے اور یہ کالٹی آف کرکٹ بھی اس کے اندر ہے پیسہ بھی ہے دنیا کا ہر پیم کا ہر بندہ کھیلتا ہے چاہے نیوزیلنڈ کی بات کرو انگلنڈ کی بات کرو آسٹریلیا کی بات کرو ہر کنٹری کی جو کریم ہوتی ہے وہ کھیلتی ہے تو وہاں ریاستو خوب جو ہے انہوں نے آئی پی ایل کے تعریفیں کی اور ہم نے دیکھے ہیلی کے پاکستان کی اگر آپ وہ الگ بات ہے اگر آپ پولٹکس اگر آپ ہٹ کیوں اور اگر آپ پلیئر سے پوچھیں گے جتنے بھی آپ پلیئر سے پوچھیں گے جو کرنٹ لی پلیئر سے ہیں بابا رازم سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بلکل جب پاکستانی پلیئرز کھیلنا چاہتی ہیں آئی پی ایل کو اس سے پہلے ہم اگر دیکھا جائے تو شاید آفریدی کے بھی میں انہیں بات کی تھی یونس خان جو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ راجستان روائلز کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں انہوں نے بھی کہتا ہے کہ آئی پی ایل کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا شاید آفریدی شوے بختر ہر پلیئر یا جو کرنٹ آپ کے پلیئر سے ہیں لائک آپ کے عماد وسیم ہو گئے اس کے علاوہ شداب خان ہو گا یہ سب بھی کہتے ہیں کہ بلکل اگر ہمیں آئی پی ایل میں اپورشنیٹی ملی تو ہم اس کو آویل کریں گے لیکن فیلال ظاہر ہے پاکستانی پلیئر کا کھیلنا لیکن محمد آمیر کے لئے شاید پاکستانی پلیئر بن رہا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد داؤ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو آپ کی آ رہی ہے اسٹیلیا سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو آپ کا واقعہ ہوا تھے اسٹیلیا کے اندر جس میں بال ٹیمپرنگ کی گئی تھی اور جو ہے بڑا مسئلہ بن گیا تھا بعد میں پھر بڑا روئے ہیں سٹیون سمیت ہو گئے وارنر ہو گئے تو اب وہ بینکرافٹ نکل کر سامنے آ گئے ہیں جن پر جو ہے یہ مین الزام لگا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے بولر اس کے اندر ملوشتے ہیں اسٹیلیا تو شروع سے ہی بھائی مہان ہے ساروں نے آگے جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ کی ہے بال ٹیمپرنگ کی ہے صرف جو ہے یہ میرے پر الزام ڈالا گیا ہے بلکل سینڈ پیپر جب انسیڈنس ہوا تھا اور اس کے بعد جو سزا دی گئی تھی وہ بینکرافٹ کو گئی تھی جنہوں نے جو ہے وہ سینڈ پیپر یوز کیا تھا کپتان سٹیون سمیتی اور نائب کپتان ڈیویڈ وارنر ان تینوں کو جو ہے وہ بلی کا بکرا بنایا گیا تھا لیکن اب بینکرافٹ نے آج بولا وہ کہتے ہیں کہ جو بالرز ہیں انس سب کو پتا تھا اور وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے لئے بال تیار کر رہی ہو انہیں ہی نہ پتا ہم نے یہ بولا تھا اور جتنے فین سے کرکٹ کے کافی سارے جو سمجھ بوچھ رکھتے ہیں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ بولرز کو پتا ہوگا ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ انہیں نہ پتا ہو لیکن تمام بولرز ہیزل ووڈ سٹارک اور کمنگ سب نے آکے کہا ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو اب بتایا ہے بینکرافٹ نے کہ بھائی سب کو پتا تھا سب کو اس سین پتا تھا تو یہ بات پروو ہوگی ہے کہ جیسے ہی جب انڈیا جب آسٹیلیا میں دھمال مچا رہا تھا ڈابا والا ٹیسٹ ہو جائے میلون والا ٹیسٹ ہو جائے سڈنی والا ٹیسٹ ہو جائے تمام ٹیسٹ ہو جائے جب انڈیا نے دھمال مچایا اس ٹیمیر کی چیخیں خوب نکل رہی تھی اس ٹیمیر خوب یہ سلیجنگ کرنے کے طور پر نکل کر آئے گئے لیکن یہ بات تو کلیر ہے کہ بری ترکی سے ایک سپوز کر دیا بینکرافٹ نے بھی کہ انہوں نے اس ٹائم چٹنگ کی تھی چاہے وہ نہ مانے اس ٹائم لیکن اب یہ پروو ہو گیا ساتھ ہی ٹیم پین کا بھی جو آج سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ایشز کے بعد جو ہے وہ اگر میری اچھی گئی تو اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ کپتانی چھوڑ دو اور ریٹائرڈ بھی ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ اگر میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر ہم انگلینڈ کو ہراتے ہیں ایشز میں تو وہ میری آخری ہوگی اور سیریز اور اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا لیکن فیلال آج بینکرافٹ نے آسٹیلینز کا جو بھاوہ آپ کہتے ہیں نا کہ ببل بنا ہوتا جس میں چھپے ہوئے تھے کہ بھی ہم تو بڑے پارسی ہیں ہم تو بڑے میک ہیں ہم تو بڑے ساف ہیں وہ انہوں نے بری طرقے سے ایکسپوز کر دیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا مارے شاپ کا ایک بس اندقراب ساندھ وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ایک بیل آئکن کو بچائیے دعوک فولو جیئے سکر میں پتال بوجھیں جو تلو اور فیسوک میں جائیں ڈسکرپشن میں لنک مل جگا کوئی سوال ہو آپ کو تو بھیجیں اور پیج کو لائک اور فالو کریں با بائی